ہلو دوستو کیسے ہیں آپ صاحب آج میں آپ کے دنیا کے سب سے زیادہ خوبصورت ترین ملکی سہر کروانے والا ہوں جس کی ایک وادی حمزہ پورے سویڈزر لینڈ پر باری نظر آتی ہے یہ ملک آبادی کے لحظے دنیا کا پانچوار مسلم دنیا میں دوسرا بڑا ملک ہے تقریباً تیش کروڑ افراد اس ملک میں آباد ہیں اس ملک کے کھانے اتنے لذیذ ہیں کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں اس ملک کے مرد و دن خوبصورتی میں اپنے مثال آپ ہیں اس دیش کے لوگ اپنا کھانا تو بھول سکتے ہیں موبائل اور نیٹ چلانا بھول نہیں سکتے یہ مسلم دنیا کا وائل ملک ہے جو ایڈمی طاقت رکھتا ہے اس دیش کی فوج دنیا کی سب سے بہادر فوج ہے یہ نوجوان افراد کا حامل ملک ہے اگر اس ملک کے پڑوسی ممالک کی بات کی جائیں تو اس کے مشرق میں بارہ شمال میں چین مغرب میں روالستان اور ہیران اور جنوب میں بیرہ ہند واقع ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس تشکی بات کر رہا ہوں تو جلدی سے باندھ لیجئے اپنا سیٹ ویلڈ اور ہم نکلتے ہیں پاکستان کے ایک شاندار اور سفر پر اسلام کے نام پر حاصل ہونے والے اس ملک کا مکمل نام اسلام ایک ریپبلک آف پاکستان ہے علامہ اکمال کے خواب کو عملی جامعہ پینانے کے لیے مسلم لیگی رینما کہتے ہیں محمد علی جناہ کیاں تھا کوششوں سے یہ ملک جو پہلے برطانوی سانور ایجیلیت کے زیر تسلط تھا چودہ اگرس انیس سو سنتالیس کو پاکستان کی شکر میں محرز وجود میں آیا اس کا نام چودری رحمت علی نے تجویر کیا جی میرے دوستوں آپ کو پاکستان کے بارے کی کچھ ایسے دلچسپ حقائق اور ملوات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ شاید پہلے واقع بنا ہوں یہ حقائق پاکستان کو دوسرے ممالک سے منفرد بناتی ہیں تو دوستو ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سے ملدے بانے التماس ہے کہ میرے چینل پاک ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے گنڈی کی ایکم کو بھی دبا دیں ہو سکے تو ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراز سے بھی نوازیں اور بن جائیں پاک ٹی وی کی ٹیم کا حصہ جی میرے دوستو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرح دنیا کی سب سے بڑی نمک کی کام کھے وڑا پاکستان میں موجود ہے قومی ترانوں میں سب سے اچھی دن پاکستانی قومی ترانے کی ہے جناب دنیا کے چوتھے ذہین ترین افراد میں شامل ہیں پاکستانی لوگ جو اپنے میند و قاوی سے ہر نام ممکن کو ممکن کر دکھاتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا کلیشئر سسٹم بھی پاکستان میں موجود ہے سب سے انچائی پر لگا ہوا ایٹی ایم بھی پاکستان میں موجود ہے جناب دنیا کا بلند ترین پولو گراؤن بھی پاکستان میں ہے یہ میرے دوستو دنیا کا سب سے اچھا نیری نظام بھی پاکستان میں موجود ہے تربیلہ ڈائم مٹی سے بنایا گیا دنیا کا واحد بڑا ڈائم ہے جو پاکستان کے اسے میں ہے دنیا میں دوسرا خوبصورت ترین داروں خلافہ پاکستان کا داروں خلافہ اسلام آباد ہے گہرے پانی کی بندرگاہ گوادر بھی پاکستان میں واقع ہے جناب دنیا کی اچھٹی بڑی مسجد فیصل مسجد پاکستان کے شہر اسلام آباد میں واقع ہے دوستو لاہور شہر کو باغوں کا شہر اور مغلیت دور کے افرن طبیل کشاختار نمونہ کہا جاتا ہے تو دوستو یہ لاہور شہر بھی پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے پاکستانی اپنے ٹرکوں کو دلن کی طرح سجاتے ہیں اور یہ نظرہ قابل دید ہوتا ہے جناب ایمبلنس کی صورت پوری دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان کے پاس ہیں جناب اگرچہ پاکستان کا قومی کھیل حقی ہے اگر ایٹی پرسنٹ فوٹبال پاکستان دوسرے ممالک میں بھیتے ہیں اور ذرہ مبادلہ کماتے ہیں دنیا کی دوسری بلنس ترین چیوٹی کیٹو پاکستان میں موجود ہے جناب پاکستان چین کے تعاون سے بنایا گیا کرکرن روڈ دنیا کا آٹھویں ایوبہ کلاتا ہے جناب ہاتھوں سے لگایا گیا سب سے بڑا جنگل چھانکا مانگا جنگل بھی پاکستان میں ہے دوستو یہاں کے دہاتوں مل رہنے لوگوں کا رہن سین خصوصی چاٹکے لسی مکھن اور سبسوں کا ساکھ دیکھ کر تو موں میں پانی بھاراتا ہے جناب میرے اس جنت نظیر ملک میں ہر طرف ہریالی ہی ہریالی ہے مجھے اپنے ملک پاکستان اور پاکستانی ہونے پر فاتح ہے دوستو جی میرے دوستو کسی دوسرے دیش یا شہر کی دلچسپ معلومات اور حقاق کے ساتھ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک آپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ آپ سب کا حامل اثرو فی امان اللہ اللہ حافظ